اعوذ بالاعمل شیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ربی اسر والاتو اسر وطمی بالخیر وابی کنستہین آمین یا الہی آمین ربی زیدنیرمہ ربی زیدنیرمہ ربی زیدنیرمہ ربی زیدنیرمہ ناظرین آج ہم اسرائیل کے ٹاپک کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے اسرائیل آون سٹیٹ ریالیٹی it's time to give up to state solution ابھی recently 8 اکتوبر کو کچھ اس طریقے سے ہوا ہے کہ حماس نے کچھ سٹائکس کی ہیں اسرائیل کے اوپر اور پھر اسرائیل نے ریٹالیٹ کیا ہے اور اس کے بعد پھر بنجیمن نیتنیہ ہو جو کہ اسرائیل کے پرائیمنیسر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ we are at war with حماس اور اوہرال پلسائن اور اسرائیل کی آپس میں جنگ چل رہی ہے دونوں سائٹ سے جو وائلنس ہے وہ ہو رہا ہے دونوں سائٹ سے جو کیولیٹیز ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں with the passage of time اب یہ جو situation ہے اب یہ کس کروٹ کیسے کروٹ بدلتی ہے یا اس کا consequence کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو ابھی فی الحال کوئی idea نہیں ہے لیکن ہم کچھ اس کے اوپر discuss کریں گے لازمی کے پلسائن issue پھر اس کے علاوہ two state solution اسرائیل کی جو situation ہے وہ یہ نا کچھ عرصہ پہلے foreign affair کا ایک magazine ہے اس کے اندر اس کے جو may and june may or june کا جو magazine تھا اس کے اندر ایک topic جو discuss کیا گیا تھا اسرائیل a one state reality it's time to give up on the two state solution ٹھیک ہے یہ لکھنے والے یہ چار رائٹرز تھے مائیکل برینٹ اور نیتھن جے برون مارس لینچ اینڈ شبلید تھلامی foreign affairs magazine کے اندر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اور بڑی ڈیٹیل کے اندر اس کو discuss کیا ہے میں نے یہ جو اپنا lecture ہے یہ وہاں سے لیا ہے ہم اس یہ جو ابھی strikes ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم end پہ جا کے discuss کریں گے فیلحال ہم یہ دیکھیں گے کہ overall جو اسرائیل تھا 1948 کے اندر جو تھا ٹھیک ہے اور جو اس time ہے 2023 کے اندر ٹھیک ہے اس میں جو اس time Palestine تھا وہ اس time Israel بن چکا ہے almost اور جتنی اس time زمین تھی جو area تھا اسرائیل کا اتنا اس time Palestine کا رہے چکا ہے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ وہ جو ایک position of strength تھی at that time we were in a position of strength اگر ہم نے اس time Israel کو وہ نہیں کیا undermine نہیں کیا یا اس سے ہم جیت نہیں سکے تو اب ہم کیسے جیت سکتے ہیں as a Muslim میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کی کچھ reasons بھی ہم انشاءاللہ اللہ further discuss کریں گے is there any chance for Palestine اگر for example ہم دیکھیں تو کیا اس time کوئی chance ہے جو یہ آرٹیک ہلتا اس کے اندر authors کہتے ہیں کہ 1993 کے اندر جب اسے اکارڈ ہوا تھا اور جب اسرائیل اور پلسٹائن جو تھے ایک دوسرے کو ریکنائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب آل فتح کو ریکنائز کیا گیا یہ overall جو اسرائیل اور پلسٹائن نے ایک دوسرے کو ریکنائز کیا تو اس time پھر بھی کچھ chances تھے کہ ہم کچھ کہہ سکتے تھے کہ yes there are two states in this area لیکن ابھی for the time being we cannot say that and we cannot go for it as a two state solution because now it's there is a complete قسم کا اب یہ stance develop ہو چکا ہے کہ اسرائیل is a one state reality and there is no chance for now for the time being کہ اب یہاں پر پلسٹائن بھی exist کرے گا with the passage of time ultimately آج نہیں کل کل نہیں پرسوں انہوں نے ultimately وہ جو جگہ ہے وہ capture کر کے وہاں پر اسرائیل بنا ہی دینے آپ کی اس کی جو and the world is ready for it ٹھیک ہے وہ اس کو accept کرنے کے لیے تیار ہیں کیسے میں آپ کو دو manifestation دیتا ہوں پہلی deal of the century ٹرامپ کے دور میں جو deal of the century تھی اس کے اندر اسرائیل کو سب کچھ دیا گیا تھا اور پلسٹائن تھے سب کچھ دیا گیا تھا and still جو ٹرامپ صاحب تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پلسٹائن کے حق میں ہیں دوسری ابراہم اکورڈ the world is starting recognizing اسرائیل as a country انہوں نے اب یہ سوچ لیا ہے اور انہوں نے اب یہ تحیہ کر لیا ہے کہ yes we are ready to accept اسرائیل ٹھیک ہے اور یہ باتیں اب چل بھی رہی ہیں میں نے last ایک لیکسر بنایا بھی ہے اس کے اندر میں نے یہ discuss کیا تھا کس طریقے سے عرب world میں جو kingdom of Saudi Arabia اور اسرائیل کے درمیان جو اب negotiations چل رہی ہیں for the acceptance ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم فردر دیکھتے ہیں کہ one state arrangement is not a future possibility it already exists اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل جو ہے اس time most of the region وہ اس کو خود ہی اس کے اوپر authoritative ہے اور وہ اس کو control کرتا ہے new government under the leadership of netanyahu and the member of his team boast of their mission to create a new اسرائیل in their image less liberal more religious more willing to own discriminate against non-jews ٹھیک ہے اس کے بعد جنیتن اسرائیل is not a state of all of its citizens but rather of the jewish people and only of it اس کے علاوہ اور بھی مطلب کہ ان کے ایک جو minister تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ جو غزہ should be ours and that پلسائن can go to سعودیریبیا اور other places like راک اور ایران مطلب کہ وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو یہاں پر رہ رہے ہیں یہ ہماری سٹیٹ ہے ٹھیک ہے and the پلسطینیان must have to go from here ٹھیک ہے یہ deal of the century کے اندر بھی یہ ڈسکرز کیا گیا تھا کہ جو 7.5 ملین پلسطینیان جو اس آبراڈ میں رہ رہے ہیں یا کہیں پر بھی اس ای جو اسائیلم ٹیکرز ہیں یا کچھ بھی ڈیاس پر رہے جو کہ باہر گیا ہو اس نے وہ واپس ریٹرن نہیں ہو سکتے اب وہ جو ان کی شہریت ہے یا وہ جو وہ 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 نہیں آ سکتے اب ٹھیک ہے اگر ایزا سٹیٹ دیکھیں سٹیٹ کی جو اگر آپ انٹرنیشنل لاو کے سٹوڈنٹ ہیں یا آئی آر کے سٹوڈنٹ ہیں تو جب تیریٹری کی بات ہوتی ہے تو تیریٹری کو اگر مدین رکھا جائے تو جو کنٹرول ہے آور تیریٹری وہ اسرائیل کا زیادہ ہے کیسے جو گزہ اور ویس پینک جہاں پر زیادہ تر پلس سائن اسرائیم ہے اس کا بھی اس کو بھی اس نے بلوک کیا ہو ہے اسرائیل گورنمنٹ ریٹین کنٹرول اوور تیریٹری انٹری اینڈ ایگز پوائنٹ اب اگر آپ لاہور کے اندر رہ رہے ہیں تو ایک سائیڈ پہ آپ کا ٹھوکر آپ لگا لیں ایک سائیڈ پہ آپ کسور والی سائیڈ پہ دیکھ لیں تو یہ جو چار سائیڈ پہ پاکستان لاہور کے جو انٹری ان ایگز پوائنٹ ہیں اگر وہاں پر آپ کا کنٹرول ہوگا تو کیا یہاں سے کوئی باہر جاتے ہوئے آپ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوگی تو اگر آپ غزہ اور ویس پینک کے اندر بھی دیکھیں تو پلسٹانی اندر آر نوٹ سوورن دی آر 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 پریدکشن جو تھی آر 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 سٹائکس ہوئی ہیں وہ تو ابھی ہوئی ہیں نا آٹھ اکتوبر کو لیکن یہ میئی جون کا فوران اپیئر کا میکزین ہے اس کے اندر انہوں نے فردر جو آثر تھے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب جو جنگ اپ روپر وہ ہی ہونی ہے اور یہ جو آپریشنز جس طریقے سے پہلے کر رہے ہیں اسرائیلی ہر سال تقریبا کچھ نہ کچھ دیر کے لیے تو اب اس بار انہوں نے اس طریقے سے اب کرنا ہے کہ اب جس طریقے کبھی بھی آج تک نیتنیہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ یار ان وار یا جو بھی ہے ہم آج کے ساتھ یا کسے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آپریشن کر رہے ہیں لائک مسجد اکسہ کا آپریشن جو ہوتا رمضان کے اندر اس کے علاوہ می کے اندر دوہدار اکس کے اندر جو آٹیکس ہوئے اسرائیل نے کیے پلسنینز کے اوپر وہ ہر سال کوئی نہ کوئی ایک issue جواز ایک بناتا ہے اور پھر وہ attack کرتا ہے کچھ لوگوں کو مارتا ہے کچھ area capture کرتا ہے اور back to pavilion ہو جاتا ہے پھر next year دوبارہ آتا ہے پھر again دوبارہ کوئی attack کرتا ہے کچھ area لیتا ہے اور پھر bear can پہ چلا جاتا ہے وہ اس طریقے سے نے ایستا ایستا وہ capture کر رہا تھا لیکن یہ authors بھی کہتے ہیں کہ اب جو next ہوگا نا اس طرح کا جو attempt ہوگی وہ last attempt ہوگی اور اس کے بعد وہ جو area ہوگا وہ ایک it will be a full انتفادہ اپرائزنگ کو ایک ایسی اپرائزنگ ہوگی جو کہ پہلے دو ہو چکی ہیں پلس آئین اور اسرائیل کے درمیان تو یہ تیسری ہوگی اور اس کے بعد ایک full fledged wall type situation ہوگی اور جو area ہوگا وہ again اسرائیل جو ہے وہ capture کر چکا ہوگا تو اب the plan which is being executed وہ وہی ہے کہ final collapse of plus union authority ٹھیک ہے یہ already انہوں نے prediction کر دی تھی میہ اور جون کے اندر recent hamas strikes rockets fired in the range of strikes اسرائیل responded violently casualties on both hands the world response the US will support اسرائیل ٹھیک ہے US نے یہ کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی جو sovereignty ہے اس کو support کریں گے جبکہ یہاں پر اگر for example آپ یہ دیکھیں یہاں پر اب جو US کی duality دیکھنے Ukraine ہو گیا اسرائیل ہو گیا تو یہاں پر وہ ان کے ساتھ ہے جبکہ کشمیر ہو گیا پلس آئین ہو گیا یا ادھر اوئی گھرٹس ہو گیا یہاں پر وہ ان کے against ہے ٹھیک ہے اب situation دیکھنے منکہ وہ جو اس کی duality ہے اس کی dual nature ہے وہ یہاں پر نظر آتی ہے ٹھیک ہے پاکستان ٹرکی ایران انہوں نے moral statements دی ہیں KSA نے کہا تھا کہ وہ are looking and observing جو ولادی میرے پتن ہیں انہوں نے Palestinian کو support کیا ہے اس کے علاوہ جو China ہے ان کی طرف سے statement آئی ہے کہ کوشش کریں کہ یہ جو دونوں parties ہیں وہ مل بیٹھ کے حل کریں منکہ ایک diplomatic statement تھی ٹھیک ہے اب فردر کیا ہے warning signs جو ہے نا پلس آئین کے لیے جس طریقے سے انہوں نے بھی ایک بتا دیا ہے کہ final collapse of پلس آئین اور فردر مور جو پلس آئین کے لیے warning signs ہیں جس کی basis پہ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ultimately this style will prevail and یہ جو پلس آئین کا issue ہے وہ ہمیشہ کے لیے اسی طریقے سے ختم ہو جائے گا جس طریقے سے اب کشمیر کا تقریباً ختم ہو چکا ہے وہ area capture کر چکے ہیں جو تھوڑا بہت area ہے وہ ہمارے پاس ہے اسی طریقے سے وہ جب تک وہ completely capture نہیں کر لیتے تب تک یہ ہے otherwise آپ history اٹھا کے دیکھنے جب بھی اس طرح کی جو چیزیں تھی settlement type دیکھنے یا کچھ اس طرح کی جو encroachment ہوتی ہیں وہ ultimately history بن جاتی ہیں اور وہ اس country کا part بن جاتی ہیں جس جو country ہے کہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے پاکستان کے اندر اس کی میں ایک example آپ کو دیتا ہوں پاکستان کے اندر مختلف leaders آتے ہیں corruption کرتے ہیں جب corruption کر کے ان کے اوپر cases چلتے ہیں ultimately ان کو ایک NRO ملتے ہیں اور وہ سارا کچھ پیسہ انہی کا اپنا ہو جاتا ہے the same will be case in the international law and with these issues کچھ کوئی countries اٹھتے ہیں وہ آکے ایک land کو capture کرتے ہیں تھوڑے دن وہ اس کے اوپر قبضہ جمع کر رکھتے ہیں ان کے اوپر cases چلتے ہیں ultimately وہ ان کا part بن جاتی ہیں اور وہ پھر next آگے move کر جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح یہ چلتا رہنا ہے دوسرا جو ایک major issue ہے وہ پلسطانیان کے اندر devian ہے ٹھیک ہے اب devian کس طریقے سے ہے کچھ اس طرح کے ہیں جنہوں نے اسٹائیلی citizenship لی ہوئی ہے ان کے point of view کچھ اور ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہ صرف وہاں پر as a residents ہیں ان کے پاس کوئی citizenship نہیں ہے اب ان دونوں کے یہ جو دو factions ہیں ان کے point of view کچھ اور ہیں اب کچھ ہیں جو east Jerusalem and the west bank and Gaza کے اندر رہ رہے ہیں they are divided ٹھیک ہے کوئی west bank اور Gaza کے اندر جو ہیں ان کا point of view اور ہے جو east Jerusalem کے اندر رہ رہے ہیں ان کا point of view اور ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی ایک ہے الفتح کا political faction اور دوسرے ہے حماس کا faction اور یہ دونوں ان دونوں کا point of view جو ہے یا ان دونوں کا جو working style ہے وہ بہت زیادہ different ہے جو حماس ہے وہ violent ہے جبکہ جو الفتح ہے وہ non violent ہے اب یہ بھی کیونکہ devian ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بھی coordination اس طریقے سے نہیں ہوتی اب یہ تین قسم کی devians ہوں گے پہلی وہ جو citizen ہیں اور جو citizen نہیں ہیں ان کے آپس میں point of view کے اوپر conflict دوسرا جو west bank اور غزہ کے اندر رہ رہے ہیں اور east Jerusalem کے اندر رہ رہے ہیں ان کے آپس میں conflict تیسرا جو کہ یہ الفتح کے factions سے ہیں اور دوسرے جو ایک حماس کے factions کے ہیں ان کے اندر بھی conflicts ہیں اور ایک چوتھی سائٹ پہ ہے چوتھی طرز پہ بھی ان کے اندر ڈبین ہے اور وہ ہے younger palestinians and the old age palestinians اب جو younger ہیں ان کی جو ایک جو ان کا interest ہے towards this movement وہ ایک الگ نویت کا ہے اور جو کے old age ہیں جنہوں نے اپنی سارے جن کی اسی کام کے اوپر لگا دی ہے ان کا جو interest ہے وہ کچھ اور level پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ایک division ہے نا ان palestinians وہ بھی اس movement کو اتنا زیادہ strong نہیں کرنے دے رہی جس کی وجہ سے وہ اپنا یہ جو right of determination ہے اس کو further express کر سکیں اور achieve کر سکیں کچھ تھی secondly جو ان کا major جو ایک shoulder تھا یا ایک جو push تھا جو ایک major ان کی back پہنٹی وہ تھے arab ٹھیک ہے and arab does not care about palestine now ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ابراہم اکورڈ ہو گیا اب ایک major country رہ گیا اور وہ has united sorry سعودی ریبیا اور وہ بھی کب اس کو accept کر لے کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر جو mbsm محمد بن سلمان they are liberal to the accent اور conservative type وہ جس طریقے سے پہلے ان کے leadership ہوا کرتی تھی وہ اس طریقے سے نہیں ہے ان کو صرف ایک ڈر ہے اور وہ ڈر کی اس چیز کیا arab spring ٹھیک ہے جو arab spring کیا ہوا تھا جو اپرائزنگ جوئی تھی اور وہ پھر انہوں نے وہاں کے جو leaders تھے ان کو dethrone کر دیا تھا ان کو کسی election کی یا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ان کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر for example ہم پلستائن کو support نہیں کرتے تو کوئی اس طرح کی جو arab spring کے دوران جو ایک issues generate ہوئے تھے اس طرح کا کوئی issue generate کر کے ہماری جو leadership ہے یا ہمارا جو تختہ ہے اس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ role play کرے گا for the collapse of palestine and the ایک one state reality of his side کیسے یو ایس نے آج تک جو overall کیا ہے یو ایس نے ہمیشہ اس side کو support کیا ہے diplomatically technology کے لی اس نے جنگوں کے اندر اس کو arms وغیرہ دی ہیں diplomatically اس نے multiple جگہوں کے اوپر for example camp david agreement ہو گیا اسلو اکارڈ ہو گیا ابراہم اکارڈ ہو گیا یہ سارے یو ایس نے کروائے ٹھیک ہے ہر جگہ پہ اس نے international organizations کے اندر اسرائیل کو support یو ایس نے کیا ٹھیک ہے اور ابھی بھی وہ کر رہے اور وہ کرتا رہے گا ٹھیک ہے اس نے کیونکہ اس کا ایک ٹھیکہ لگیا ہوئے اور ویسے بھی یہ یو ایس کے جو یو ایس state of justice یا اس طرح کا ایک institution ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر ہے کہ the greater اسرائیل جو ہے وہ ایک ان کا fundamental interest ہے یو ایس کا اور وہ اس کو ہمیشہ fulfill کرے گا ہی کرے گا ٹھیک ہے تو جو اسرائیل as a one state reality اس کے اندر یو ایس کا بھی بہت ایک critical role ہے اب options کیا ہے مسلم world کے پاس تو options ہیں تین یہ ایک میں نے Albert ہرشمن یہ انہی کی ایک statement یہ اسی ایسے کے اندر لکھی ہوئی تھی لیکن وہاں پر جس طریقے سے دیا ہوا تھا میں نے بس اسے مولڈ کیا تھوڑا اس time تین major جو options ہیں مسلم world کے پاس وہ ہیں پہلا exit آپ بلکل ہی اس issue سے friends ہو جائیں آپ empathetic ہو جائیں کہ آپ کو اس سے کوئی فرق کینے پڑتا دوسرا voice آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں آپ moral sport دیں آپ diplomatic sport دیں آپ تیسا loyalty اپنی ساری جو energy politically economically socially militarily آپ یہ سارا کچھ لگا دیں پلسائن کو بچانے کے لیے ٹھیک ہے اور نہ ہم exit کریں گے in my opinion نہ ہم exit کریں گے اور نہ ہی ہم fully مطلب کے لئے loyal ہوں گے it was اسرائیل تو in my opinion کہ جو یہ second والا point ہے it will prevail اور ہماری جو مصنع world ہے وہ صرف ویڈسائپ کے فوجی ہم فیس بک کے فوجی بنیں گے ہم یوٹیوب کے فوجی بنیں گے اور ہم نے یہی کام کرنا ہے اور اس کے ذریعے ہم پلسطینین کو جو ہے وہ help provide کریں گے اب فردر پلسطین کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ future بتائے گا اور جیسے ہی اس کے اوپر فردر کوئی development ہوں گی انشاءاللہ ہم discuss کریں گے lecture تھوڑا سا زیادہ ہو گیا اس کے لیے sorry thank you stay tuned اللہ حافظ